بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل کہانی حب افیشل میں خوش آمدید ناظرین میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بہ آسانی آپ تک پہنچ سکے زینب کچن میں کھانا بنا رہی تھی میرک اور سائم اپنے کمرے میں کھیل رہی تھی باہر بہت زیادہ سردی تھی برف باری ہو رہی تھی عبدالقادر گھر کا راشن لے کر آئے اور آتے ہی کمرے میں کمپیوٹر آن کر کے بیٹھ گئے میرک اور سائم کا کمرہ بہت اچھے سے سجا ہوا تھا پینٹنگ کر کے خود ہی میرک اور سائم نے اپنے کمرے کو خوبصورت بنایا تھا دو بیٹھتے سوفا ٹی وی سب سہولت کمرے میں موجود تھی دونوں ٹی وی پر کارٹون دیکھنے میں مصروف تھے باہر بہت ہی زیادہ سردی تھی یہ مری کا علاقہ تھا جہاں یہ خوبصورت اور چھوٹی سی فیملی ایک پیارے سی گھر میں رہتے تھے سائم میرب کا کمرہ چھت میں بنا تھا اس کے علاوہ بھی چھت پر ایک اور کمرہ تھا نیچے والے حصے میں ایک زینب اور عبدالقادر کا کمرہ تھا اور ایک ٹرائنگ روم تھا واش روم اور کچن تھا باقی ایک ٹی وی لاؤنج تھا پھر باہر کا دروازہ آدھا تھا اس کے باہر سہن بھی تھا جس میں ایک درستہ اور پتو کے بغیر برف سے بڑا ہوا تھا جو بڑا ہی خوبصورت لگ رہا تھا پھر رات ہو گئی سائم کا ذہن بڑا تہنی کیسا تھا وہ رات کو اٹھ کر اکثر پیکٹنگ کیا کرتا تھا میرب اپنی دن میں رہتی سائم سات سال کا تھا اور میرب تیس سال کی تھی ہر صبح ہو گئی وہ دونوں تیار ہوئے اور وین آئی اور وہ سکول چلے گئے ان کے گھر کے سامنے ایک کھنڈر سی حویلی تھی جو کہ بہت ہی زیادہ پرانی تھی اس کے بارے میں مشکور تھا کہ یہ بڑی خوفناک حویلی ہے یہ ہر سال کسی نہ کسی مسافر کو قتل کر دی ہے یا پھر کسی کا نام و نشان ہی نہیں ملتا پر سائم کو ان سب باتوں پر یقین نہیں تھا اور سائم جاتے پر اس حویلی کو بڑے گوڑ سے دیکھتا رہا اور پھر وہ سکول پہنچ گئے زیادہ نے گھر کے کھاں کیا ٹی وی دیکھنے مصروف ہو گئے تھوڑی دیر کے بعد فون کی گھنٹی بجی عبدالقادر کا فون آیا زیادہ نے اٹھایا زیادہ نے ہیلو کہا ہاں سینب کچھ چاہیے میں گھر آنے والا ہوں جی بچوں کے لیے ممپلی اور چلگوزے لیتے آئے گا اور کچھ نہیں آج آپ جلدی آ رہے ہیں ہاں میرا پلاسپ ادھر ہی ہے سب ہوتل میں اپنا اپنا کام کر رہے ہیں میں سوچ رہا ہوں کہ میں تھوڑا سا آرام کر لوں اچھا ٹھیک آپ آ جائیں اللہ حافظ اچھا اللہ حافظ کچھ دیکھ کے بعد عبدالقادر بھی آیا اور بچے بھی ایسے ہی دن مہینے گسرتے گئے اور ایک دن سائم کا میٹرک کا ریزلٹ آنے والا تھا سائم بہت پریشان تھا سائم بڑا ہی ذہین بچا تھا اس نے سائم مضمون کے ساتھ پڑھا تھا ہیلو کچھ دیکھ کے بعد سائم کے بابا آئے انہوں نے مٹھائی چھپائے گئی تھی اور آ کر ہموشی سے بیٹھ گئے زینب بولی کیا ہوا کیا بنا سائم کا بس پاس ہو گیا ہے انہوں نے بہت ہی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا سائم رونے لگا جب انہوں نے دیکھا کہ سائم پریشان ہو گیا ہے تو انہوں نے مٹھائی لکا لی اور کہا ہمارا سائم زلے بھر میں پہلے نمبر پر آیا ہے اور اسے گلے سے لگا لیا پھر سب نے مٹھائی کھائی اب سائم کو ایف ایسی کروانی تھی اس کے لیے کسی اور ٹرک کی یاگدہ سیٹی میں بھیجنا تھا زینب اور سائم اس کی والد کا فیصلہ کیا کہ سائم کو لاہور بیج دیتے ہیں ساری پیکنگ کر کے کچھ دنوں میں سائم کو لاہور بیج دیتے ہیں وہاں وہ ہیسٹل میں رہنے لگ جاتا ہے جس کالج میں وہ پڑھتا تھا وہ بڑا ہی اچھا کالج تھا وہاں بڑی اچھی پڑھائی ہوتی تھی اور موسم میں سائم کو راہ ساتھا ہے وہ کافی مارڈن ہو جاتا ہے اسی طرح سال گزر جاتا ہے سائم کی ایف ایسی ہو جاتی ہے اس کا دہلہ پھر میڈیکل میں ہو جاتا ہے وہ کال بھی بہت اچھا تھا دو ساتھ گزر جاتے ہیں سائم کو ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی دکھائی دیتی ہے گہری آنکھیں لمبے بال سمارٹ سی اور سفید گوری چٹی لڑکی اسے دیکھتے ہی اسے اس سے لف ہو گیا وہ ہر روز اسے دیکھتا وہ بھی اسے دیکھتی وہ ابھی اس کے نام سے انجان تھا پھر ایکن سائم اس کے پاس گیا اس سے بات کی اس نے اپنا نام بیدار بنایا اس کی دہا اس کا نام بھی بڑا ہی نایاب تھا وہ ابھی ابھی میڈیکل میں ایڈمیشن لیا تھا اس نے دونوں میں اپیار ہوا سائم بڑے ہی اچھے گرانے سے تعلق رکھتا تھا اور اس کی والدہ نے اس کی پروش اس انداز سے کی تھی کہ وہ کسی بھی لڑکی کی عزت کے ساتھ نہیں کھیلے گا ہر سائم کے پانچ ساتھ پورے ہوئے بیدار بڑی ہی پریشان تھی اور روڑ ہی تھی سائم نے بیدار کو چھپ کروایا اور کہا کہ میں تمہیں سے شادی کروں گا تم پریشان مت ہو میں تم سے رابطہ رکھوں گا تم دل لگا کر اپنی پڑھائی مکمل کرنا اچھا فسو تو اس کی باتیں سن کر ہس دی سائم گھر آیا گھر والوں سے ملا لیکن کویا کویا سا رہا ہر وقت وہ بیدار کے خیالوں میں گم رہتا اسے پرانی باتیں یاد آتی سائم کے کمرے میں کھڑکی تھی جو واہر کو کھلتی تھی ایک رات سائم سویا تھا کہ اسے کسی کے رونے کی آواز سنائی دی وہ ایک گم سے اٹھ کر بیٹ گیا اس نے اپنے کبرے کی کھڑکی سے باہر دیکھا تو اسے کچھ بھی نظر نہ آیا اس نے سوچا کہ اس کا مہم ہے کچھ دیر کے بعد اونچی آواز میں ہسنے کی آواز آئی سائم پھر سے اٹھا اور دیکھا پھر وہ لڑک کھڑکی میں کھڑا رہا اس کی نظر سامنے ہویری میں پڑی وہاں ایک خوبصورت لڑکی بلیک کلر میں فراک پہنے کھڑی تھی لمبے والد تھے وہ شاملہ کلر تھا اس کا اس میں بڑی ہی کشش تھی جس نے سائم کو اپنی طرف متوجہ کیا سائم اس لڑکی کو دیکھتا ہی رہ گیا اتنی سادی تھی لیکن وہ لڑکی بغیر جرسی کے اور شال کے کھڑی تھی ساری حویلی روشن تھی برف نے ساری حویلی کو تھاپا ہوا تھا مگر روشنی کی وجہ سے بڑی پیاری لگ رہی تھی وہ کافی دلکش لگ رہی تھی وہ لڑکی بھی اس کے جانب دیکھ رہی تھی کافی دیر وہ دونوں ایک دوسرے کو تکتے رہے پھر وہ لڑکی اندر چلی گئی اور سائم بھی بیٹروم میں آ گیا وہ لیٹ گیا اور اس کے حابوں میں کھو گیا اس نے ایک پل کے لیے بھی بیدار کے بارے میں نہیں سوچا تھا اور نہ ہی اسے دیا ہوا وعدہ جو اس نے اس کے ساتھ کیا تھا اس کے بارے میں سوچا تھا وہ لڑکی جو اسے اس حویلی سے دیکھ رہی تھی وہ ایک چڑیل تھی جس کا نام شیطل تھا مگر سائم اس کے نام سے انجان تھا وہ سوچتا سوچتا سو گیا جب وہ صبح اٹھا تو سردی میں کھڑے رہنے کی وجہ سے اسے پہار ہو گیا تھا کیونکہ اس نے سردی میں شیطل چڑیل کو دیکھا تھا صبح سائم کی امیرز کی کمرے میں آئی دیکھا کہ سائم بیمار بڑا ہے فوراں ڈاکٹر کو بھلایا گیا اس نے چک کیا سائم کھانا کھا کر میڈیسن لے کر پھر سو گیا جب دوبارہ اس کی آنکھ کھلی تو رار کے بارہ بجے تھے سائم فوراں اٹھا اٹھ کر کھرکی کھول کر حویلی کی جانب دیکھنے لگا کچھ ہی دیر میں وہ حزینہ سامنے سے آ کر کھڑی ہو گئی اور سائم کی جانب دیکھنے لگی اس لڑکی میں کوئی جانب تھا جو اس نے سائم پر سلانا شروع کر دیا تھا کہ وہ سب کچھ بھول گیا بس اسے دیکھتے ہی رہ گیا سائم اسے ملنے کا اشارہ پا کر فوراں اس کی طرف لبکا لیکن اس نے اسے منع کیا سائم بہت بسبرہ ہو رہا تھا اسے ملنے کے لیے وہ کافی وقت میں کافی چیزیں ٹٹو رہا تھا وہ سامنے بیٹھ کر اس کی آواز سننا چاہتا تھا کہ اس کی آواز کیسی ہے اور اس لڑکی یعنی اس چڑیل شیطر نے منع کر دیا وہ چلی گئی اگلی صبح پھر سائم کو بخار ہوا بخار ایسا تھا کہ اترنے کا نا نا لے رہا تھا زینب بڑی پریشان تھی کہ آہر یہاں آکے سائم کو ہوا گیا ہے وہ سوچتی رہی پھر وہ سائم سے بولی بیٹھے چلو ہم کسی بابا کے بات سلتے ہیں دب کروا کر لاتے ہیں اور تعویز بھی لاتے ہیں لیکن سائم نا مانا اور پھر میڈیسن لے کر سو گیا آہستہ آہستہ رات ہونے لگی باہر بہت ورف باری ہو رہی تھی ہوا بہت دیش تھی سائم اپنا کمرہ پر کر کے کھڑکی کے پاس جل آیا اس رات سائم کے ساتھ بہت برا ہونے والا تھا سائم سو گیا رات کا ایک بچ رہا تھا سائم کی آنکھ کولی فوراں اٹھ کر اس نے کھڑکی کولی حویلی میں شیطل سائم کا انتظار کر رہی تھی سائم اس کی پیار میں پادل ہو گیا تھا اور دن بدنگ کمزور ہوتا گیا سائم اسی کی کہ میں آ رہا ہوں تم سے ملنے اس حویلی میں اس حویلی کے بارے میں جو اسے انتہا وہ سب کچھ بھول گیا تھا اور باہر نکل گیا اب اس کا لوگ حویلی کی طرف تھا وہ حویلی کے اندر داخل ہوا حویلی بڑی ہی برانی تھی سائم اندر گیا حویلی اندر سے بڑی ہی عجیب و برید تھی اور اندر سے بہت سارے بھوت اور بھوتنیا جو بہت بدصورت شکل گئے تھے اون بھی رہے تھے اور ساتھ میں انسانوں کا گوشت کھا رہے تھے جیسے ہی اندر نے سائم کو دیکھا سائم بہت گبرایا ہوا تھا وہ سب کے سب اس کے ایڑکر دائرہ بنا کر اس کے پاس آنے لگے جیسے جیسے وہ اس کے پاس سارے ہیتے سائم کو گبراہت ہونے لگی وہ لوگ سائم کو پکڑنے ہی مالے تھے کہ شیطر چھوڑے لائی اس نے سب کو منع کیا سائم کو لے کر دوسری منزل پر چلے گئے اس نے سائم کو پانی کلایا اور ہوش میں لاکر کھڑا کیا اس نے سائم سے اس کا نام پوچھا تو سائم نے اپنا نام بتایا میرا نام سائم ہے اور پھر اس نے اس لڑکی سے اس کا نام پوچھا اور کہا کہ آپ کا نام اس نے بھی اپنا نام بتایا کہ میرا نام شیطر ہے دونوں ایک اسے کو کچھ دیر تک دیکھتے رہے اور پھر کچھ دیر وہ باتیں کرتے رہے سائم نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں شیطر چھوڑیل بولی یہ میرے گھر والے ہیں یہ سنتے ہی وہ گبرانس آ گیا اور تیزی سے حویلی سے نکل کر اپنے گھر آ گیا لیکن وہ پوری تہا شیطر چڑیل کے جال میں پھس چکا تھا اس نے پوری تہا اسے اپنے آپ پر جادو چلا دیا تھا وہ گھر آ کر کچھ تیر درا رہا پھر سو گیا اگلی صبح اٹھا تو میرب اس کے لیے ناشتہ لے کر آئی اور سائم سے پوچھا بھائی آپ جب سے آئے ہیں میرے ساتھ کوئی بھی بات نہیں کرتے بس جب سے آئے ہیں بیمار ہی رہتے ہیں چلیں آج باہر چلتے ہیں دیکھیں کتنا اچھا موسم ہے برف باری ہو رہی ہے اب جیسے بسپن میں کھیلا کرتے ہیں ویسے ہی آج کھیلتے ہیں میرب کی بات سن کر اسے بسپن کے دن یاد آ جاتے لیکن وہ پھر چپ ہو گیا بھائی آپ کو ہو کیا گیا ہے یوں گھنسم کیوں رہتے ہیں وہ پھر سے بولی کچھ نہیں چلو آپ باہر چلتے ہیں ہاں چلو میرب خوش ہو کر بولی اور پھر دونوں بہن بھائی باہر نکل گئے خوب خلا گھلا کیا اپنے بسپن کی یاد تازہ کی لیکن جب وہ واپس آئے تو سائم دیکھتا ہے کہ وہ ہویلی جو رات کو اتنی پرکشش نظر آتی ہے وہ اس وقت کندی کھنڈر اور عجیب لگ رہی تھی ہیر وہ دونوں گھر آ کر کمرے میں خیٹر آن کر کے بیٹھ گئے پھر کھانا کھایا آج امی نے بریانی بنائی ہے اور وہ خوب مزے سے بریانی کو کھانے لگے شاید یہ کھانا آج سائم کے لیے آری تھا جو وہ کھا چکا تھا وہ اپنے کمرے میں آیا ناول اٹھا کر پڑھنے لگا یکتب اس کی کمرے کی لائٹ بن ہوئی وہ پریشان ہوا کہ یہ لائٹ کیسے جلی گئے پہلے تو کبھی لائٹ نہیں گئے وہ بھاگ کر باہر آیا تو باہر سب کی لائٹ آن ہے وہ اپنی امی کے پاس سلا گیا ان سے کہا امی کیا لائٹ گئی تھی نہیں بیٹا ماں نے مقصر جواب دیا لیکن میرے کمرے کی لائٹ کیوں گئی وہ پریشانی میں سوچنے لگا اور پھر اپنے کمرے کی طرف چل پڑا اب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی کمرے کی لائٹ جا رہی ہوتی ہے وہ کچھ دیر خیران ہوتا ہے پھر ناول پڑھنے لگ جاتا ہے ناول پڑھتے پڑھتے اس کو نیند آتی ہے اور پھر وہ سو جاتا ہے نجانے رات کا کون سا پہر تھا کہ اسے اپنے کمرے میں کسی کے چلنے کی آوازیں سنائی تھی جو کہ بڑی ہی عجیب تھی ایسی عجیب آوازیں کہ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا وہ بڑا ہی درا ہوا تھا اسے اتنا پسینہ آیا کہ وہ سارا گیلا ہوا ہیر وہ آئیدن پرسی پڑھتا رہا اور پھر سے سو گیا جب وہ صبح اٹھا تو ناچتے کے لیے گیا اس کا انڈا اور بریٹ دونوں پریڈ سے اڑھے تھے جب وہ چمت سے کھانے لگا تب ہی وہ اڑ گئے باقی سب آرام سے کھانا کھانے لگے اسے ڈرسہ لگنے لگا کیونکہ آن سے پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا اس نے کسی کو بھی کچھ نہ بتایا اور اٹھ کر اپنی کمرے میں آ گیا شیطر چولیٹ اسے مجھلسل تنگ کرنے لگی گھر کے کھانے سے بدبو آنے لگتی کبھی کچھ ہونے لگتا کبھی کچھ ہونے لگتا اب سائن بیوار رہنے لگا اتنا کہ اسے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا پانچ دن گزر گئے نہ تو اس نے کچھ کھایا اور نہ ہی کچھ پیا اس کے علاوہ نہ ہی اس نے شیطر چولیٹ کو دیکھا سائن بہت ہی پریشان تھا کیونکہ اس میں اب اتنی حمد نہیں رہی تھی کہ اٹھ کر کھٹی تک جا سکے پانچوی رات کو شیطر چولیٹ خود سائن کے کمرے میں آئی اس نے دیکھا کہ سائن بہت بیوار ہے وہ بھاگتے ہوئی اس کے پاس آئی اس کے بیٹ پر بیٹھی اور اسے دیکھنے لگی یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے سائن میرا ہی خان تمہارے گھر والوں نے کیا وہ سب کچھ بتا دیتا ہے مجھے بچاؤ شیطر بڑھنا میں میں مر جاؤں گا شیطر نے اٹھ کر اسے پانی پھلایا اس کی فرید سے کھانا اور فروٹ آ کر اسے کھلایا اور بولی سائن اگر میرے گھر والوں نے یہ سب کچھ کیا ہے تو میں اپنی گھر والوں کو مار ڈالوں گی کیونکہ میں تمہیں چاہتی ہوں میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی سائن میں تم سے بہت زیادہ عشق کرتی ہوں سائن کی شیطر کی باتیں سن کر سائن کی جان میں جان آئے اس کی خوشی کی اندھانہ رہی وہ اٹھ کر بیٹھا اور پھر وہ اسے گہری نظر سے دیکھتے ہوئے کہنی لگا تم میرے ساتھ ہو مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا ہاں سائن میں تمہیں کچھ نہ ہونے دوں گی جو جو تمہارا دشمن ہوگا وہ میرا دشمن ہوگا اس کی بات سن کر سائن ایک پرسکون سانس لیتا ہے اچھا اب تم آرام کرو میں سلتی ہوں پھر آنگی اتنا کہہ کر وہ چلی گئے اس کے جانے کے بعد میرا بھائی اسے دیکھ کر بولتی ہے شکر ہے بھائی آج تو تم بہت بہتر دیکھ رہے ہو ہاں میرا بھائی لیکن میں نے تم سے ایک بات شیئر کرنی ہے ایک بہت ہی پرائیویٹ بات ہاں ہاں کہو بھائی میرا بھائی وہ دراصل بات یہ ہے وہ ججگیا ہاں بھائی وہ اسے خوصلہ دیتی ہے میرا بھائی جو ہمارے سامنے والی حویدی ہے نا وہاں ایک لڑکی رہتی ہے جسے میں محبت کرتا ہوں اور وہ بھی مجھ سے عشق کرتی ہے کیا؟ میرا بھائی کو جیسے ایک جھٹکا لگا کیوں کیا ہوا وہ خیران کی سر سے دیکھتا ہے وہاں تو کوئی نہیں رہتا وہاں چڑیلے رہتی ہیں ہاں جانتا ہوں کہ وہ لڑکی بھی ایک چڑیل ہے اور میں اس کی محبت کے جال میں پوری دہا پھل شکا ہوں پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے اس کے جنگل سے باہر نہیں نکر با رہا لیکن تم نے کسی کو بتانا نہیں نہ ممہ کو اور نہ ہی بابا کو لیکن بھائی میں نے کہا نہ کہ کسی کو نہیں بتانا آج ہے جی کہ میرا بھائی نے کہا وہ پریشان ہو کر اپنے کبرے میں چھلی گئی اور جا کر رونے لگی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ چڑیل اس کی بھائی کو مار ڈالے گی وہ انسانی خون کی بیاسی ہے وہ بھائی کا تمام خون پی جائے گی ادھر شیطر چرین بڑی ہی جذباتی ہو گئی وہ سائم سے بڑی ہی محبت کرنے لگی اس کی حاطر وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتی وہ اپنے دوستوں کی طافتوں کو بلاتی انہیں ان طافتوں کو ملا کر اپنے ماں باپ بہن بائیوں کو مار ڈالتی ہے اب اس کا مشن پورا ہو جاتا ہے وہ پر سکون ہو جاتی ہے وہ پھر سائم کے پاس آتی ہے وہ کہتی ہے سائم آؤ میرے ساتھ کہاں آؤ تا صحیح سب بتاتی ہوں وہ سائم کو کہتی ہے اور پھر اسے لے کر اس حویلی میں آتی ہے جہاں جگہ جگہ اس کی فیملی کی لاشے پڑی ہوتی ہیں سائم ان کی لاشے دے کر ہیران لے جاتا ہے یہ سب کیا ہے ان کو میں نے مار ڈالا میں نے تم سے کہا تھا نا کہ جو تمہارا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے سو ان لوگوں نے تمہیں تنک کیا اور میں نے ان کو مار دیا اور میں تمہیں بتاؤں کہ ہماری یہ فیملی اتنی ظالم کیوں ہے شیطر چرین نے اس کی طرف دیکھا ہاں ہاں بتاؤ وہ بیچینی سے بولا ایک دن پڑا کی خوفناہ واقعہ پیش آیا تھا اور یہ سب میری بڑی بہن خنزہ کے وجہ سے ہوا تھا آج سے چالی سال پہلی کی بات ہے کہ یہاں پر ایک کالش کا ٹریپ آیا تھا اس میں بہت ہی خوبصورت لڑکے تھے میں اس وقت سال سال کی تھی اور میری بہن پندرہ سال کی تھی اس طرف میں ایک لڑکا تھا جو کہ بڑا ہی حسین تھا اس کی گرین آنکھیں تھی سفیر شرٹ اور بک خون تھے اس نے پینڈ کور پہنا تھا بڑا ہی خوبصورت لگ رہا تھا اس کا نام شرجل تھا خنزہ نے ریڈ کلر کا فرام پہنا تھا اور ہم لوگ باہر پھے رہے تھے کافی ٹھڑڈا موسفتہ خلقی خلقی ہوا جا رہی تھی ریڈ کلر کے ہی خنزہ نے شوز پہنے تھے سر پر ریڈ کلر کی ٹوپی لی ہوئی تھی اور بلیک کلر کا کور جس میں وہ بڑی ہی پیاری لگ رہی تھی وہ لڑکا شرجل خنزہ کی طرف تک رہا تھا وہ خنزہ کو پسند کرنے لگا میں بڑی ہی چھوٹی تھی وہ خنزہ کے پاس بیٹھا رہتا اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بیٹھا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتی کرتا روز ایسا کی ہو رہا تھا میں نے گربر اسی کو کچھ نہ بتایا کہ آج کیا ہوا ایک راتھ خنزہ نے مجھے جگایا اور مجھ سے کہنے لگی چلو میرے ساتھ باہر میں اٹھ کر اس کے ساتھ باہر آئے باہر ان لڑکوں کے ٹینٹ لگے ہوئے تھے اور آگ جا رہی تھی میں اب خنزہ اور ٹینٹو کے پاس گئے وہاں شرجل خنزہ کی طرف دیکھنے لگا اور خنزہ کی تاریفیں کرنے لگا خنزہ بھی اسے پیار کرنے لگی اس رات ان دولوں نے ڈانس بھی کیا اور ایک دوسرے سے اپنے اپنے پیار کا اصحار بھی کیا اب ان کے جانے کا وقت آیا اور شرجل جانے کو تیار نہ تھا وہ تو خنزہ کے عشق میں باغل ہو گیا تھا سارا ٹرپ واپس اپنے گروہ کو روانہ ہوا مگر شرجل نہ گیا شرجل نے ہمیری کے باہر اپنا ٹینٹ لگایا اور انتظار کرنے لگا کہ کب خنزہ باہر آئے شاید اس میں کوئی جادو تھا جو شرجل کو اپنی جانب کھینچ رہی تھی اب جب سارے لڑکی اپنے گروہ کو گئے تو شرجل کی گھر والوں نے شرجل کو نہ بایا تو پوچھا کہ شرجل کہاں ہے کچھ دنوں کے بعد شرجل کی فیملی میں سے اس کی بھائی امیاب کچھ اگنٹو کو لے کر آئے وہ کافی جوشیلی فیملی تھی انہوں نے آتے ہی حویلی پہ حملہ کیا اور اندر آ کر ایک ایک کو جان سے مار ڈالا چھوڑی اور سوٹو سے انہوں نے ایک ایک کو مار ڈالا پہلے میرے بابا کو جو ایک نہائی تھی شریف انسان تھے انہوں نے ایک چھوٹا سا چائے کا ہوتل تھا دو بھائی تھے وہ بھی اپوں کے ساتھ کام کرواتے تھے میں اور خنزہ گھر پر امی کے ساتھ رہتی ہمارا کار بڑا ہی اچھا تھا پھر میرے بھائیوں کو مارا اس کے بعد خنزہ کو بے دردی سے مارا اور میں چھوٹی تھی مجھے بھی مار ڈالا وہ لوگ شرجل کو لے کر چلے گئے ہماری لاش یہ پڑی اس کے بعد جو بھی یہاں ٹریپ آتا ہم لوگ اسے مار دیتے اور اس کا خود پی جاتے اور اس کا خوش کھا جاتے ہماری روحیں گندی بن گئی تھی اور یہ زیادہ تر نفرد لوگوں سے خنزہ ہوتی خاص طور پر لڑکوں سے تمہیں بھی خنزہ نہیں تنگ کیا تھا اب شیطل کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور سائن بھی رو رہا تھا بگر اب وقت آ گیا تھا کہ شیطل سائن کو منانے کے اب میرے ساتھ سلو سائن پہلے تو سب لاشوں کو منٹی میں دفن کرتا ہے خوب اچھی دہا یہ کام سائن نہیں کر سکتا تھا اس لئے اس نے شیطل چڑیل کا سہارا لے کر اس کی فیملی کو دوبارہ مارا اور دفن کیا تاکہ وہ لوگ کبھی بھی کسی کو تنگ نہ کریں اس کام سے فارغ ہو کر شیطل چڑیل بولی میں نے تمہاری وجہ سے اپنی فیملی کو مار ڈالا اب تو میرے ساتھ سلو اب سائن کو اس کے ساتھ ہی جانا تھا اگر گونا جاتا تو شاید شیطل اس کی فیملی کو مار ڈالتی اس طرح سے وہ شیطل کے ساتھ اس کی دنیا میں جانے کو تیار ہو گیا بغیر گھر والوں کو اگاہ کیے وہ شیطل کے ساتھ جانے کو تیار ہوا صرف میرے کو اس کے بارے میں انتھا وہ بھی بہت پریشان تھی لیکن ڈر کے مارے کسی کو بتا نہیں رہی تھی ماما بابا دونوں روڑھے تھے کہ ہمارا بیٹا کہاں چلا گیا پتہ نہیں کس کی نظر اسے لگ گئی ہے شیطل نے سائن سے کہا سائن میرے ساتھ جانے کے لیے تمہیں مرنا ہوگا اپنی جسم کو یہاں ہی چھوڑنا ہوگا اور روح کو میرے ساتھ جانا ہوگا تمہارا کیا خیال ہے وہ اس کے سہر میں ڈوبا ہوا تھا بولا جیسے تم چاہتی ہو بیسا ہی ہوگا اگر مر کر مجھے تمہارے ساتھ جانا ہے تو میں مرنے کو تیار ہوں اور پھر شیطل شریل نے اس کی جان لی وہ کچھ دیر کے لیے تڑبا اس کے بعد اس کی روح جسن سے نکل کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئے وہ اس کی روح کو لے کر پرستان چلی گئے وہ بہت ہوشتی لیکن سائن گھر کی یادوں میں ہویا رہتا وہاں سائن کو بہت بھوک لگتی وہ شیطل چھوڑے سے کہتا کہ مجھے بہت بھوک لگی ہے مجھے کچھ کھانے کو دو وہ وہاں اپنی نوکرانوں سے کہتی کہ کھانا لایا جائے کچھ جس جگہ بیٹھے تھے وہ دنیا سے بہت ہی الگ تھی نہ کوئی رونگ تھی اور نہ ہی کچھ اور مرد اور عورتیں تو اسے کہیں بھی دکھائی نہ دے رہے تھے سائن جس کمرے میں بیٹھا تھا وہ بڑا ہی بڑا تھا اس میں گول بیٹھ تھا جسے گلاب کے سپ اور سفید پھولو سے سجایا گیا تھا شیطل خود بھی بڑی سجی سمری بیٹھی تھی اور کمرے میں ایک بسورت طلاب بھی تھا جس میں گولاب کے پھولو کی پتیاں بھی وجود تھی تھوڑی تے کے بعد ٹری میں تیار کیا ہوا کھانا آیا جسے دیکھ کر ہی کھلٹی آئی اس میں ایک پیانا خود کا تھا اور ایک نوکہ تھا کھڑیوں اور گوھ سے بھرا ہوا مگر سائن نے ایسا کھانا کھانے سے انکار کیا اور گمسم بیٹھ پر لیٹ گیا شیطل چھوڑیل بھی اس کے پاس ہی بیٹھی سائن کو کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا شیطل پیارگری نظروں سے سائن کی طرف دیکھ رہی تھی لیکن سائن کا اس پر کوئی بھی دھیان نہیں تھا میرم اور سائن کے مابا بڑے ہی پریشان تھے لیکن میرم نے گھر والوں کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا اور بیجا روئی جا رہی تھی کچھانک باہر کی پل بچی عبدالقادر صاحب باہر کے انہوں نے سمجھا کہ شاید سائن کی کوئی خبر آئی ہو لیکن جب دروازہ کھولا تو دیکھا کے باہر ایک خوبصورت لڑکی کھڑی تھی جس نے بڑا ہی خوبصورت لباس پہن لکھا تھا اس نے ایک نظر باہر نکلنے والے شہست کو دیکھا اور کہا کہ سائن کا گھر یہی ہے جی ہاں یہی سائن کا گھر ہے لیکن آپ کون ہیں کہاں سے آئی ہیں سائن کا کیوں پوچھ رہی ہے انہوں نے ٹھیلو سوال ایک ساتھ کر دی ہے میں سائن کی کالج کی دوست ہوں میرا نام بیدار ہے اور سائن سے ملنے آئے ہوں انہوں نے اسے اندر آنے کو کہا بیدار اندر آئی اور اندر جا کر سب کو سلام کیا اور بیٹھ گی میرا کو سینب کو روتا دے کر اسے پوچھا اب تو کرو کیوں رہی ہیں اور سائن کہاں ہے اس کا کچھ بھی پتا نہیں کہ وہ کہاں ہے پندرہ دن ہو گئے اسے گئے ہوئے لیکن آج تک واپس نہیں آیا ان کی باتیں سن کر بیدار بھی پریشان ہوئی اور میرا بولی اب بھائی کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے لیکن کیوں میرا کی بات سن کر سب ہی چھو گئے تمہیں کیسے بتا کہ وہ واپس نہیں آئے گا مجھے سب بتا ہے میرا نے روتے کوئی کہا تو سب ہی پریشان ہو گئے کیا بتا ہے تمہیں جلدی بتاؤ اسے ٹریل اپنے ساتھ لے گئی ہے جس کا نام شیطل ہے وہ بھائی کو زندہ نہیں چھوڑے گی بھائی نے مجھے سب کچھ بتایا تھا کہ وہ سامنے والی حویلے میں رہتی ہے اور وہ مجھے اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے جائے گی اس کے پیچھے بھائی کا ایک مقصد تھا مجھے اس کا معلوم نہیں بیدار فورت میرا سے بولی مجھے جلدی سے اس حویلی میں لے جلو لیکن میرا کی امی ابو نے اسے منع کیا اور کہا نہیں بیٹا میں تم لوگوں کو وہاں نہیں جانے دوں گا سائم کو ڈھونے کے لیے ایسا کرنا پڑے گا بیدار نے کہا اس کی باتیں سن کر سب ہی اس کے جانے کے لیے دیار ہو گئے اور پھر وہ سب ہی حویلی میں جا پونچے وہ حویلی بڑی ہی اجری ہوئی تھی جگہ جگہ مکڑیوں کے جالے لگے ہوئے تھے سب لوگ مزید اندر جاتے ہیں اور سارے کمروں میں سائم کو ڈھونتے ہیں لیکن سائم کہیں نہیں ملتا اور وہ لوگ گھر آ جاتے ہیں اسی طوران بیدار امی ابو سے بات کرتی ہے آنٹی انکل آپ کو کسی کے بابا کے بارے میں پتا ہے تو زینب جلدی سے بولی ہاں میٹا ہمارے قریب ہی رہتے ہیں جو بڑے ہی پونچے ہوئے ہیں شاہ لوڑ کر بابا کی طرح سل بڑھتے ہیں اور ایک گھنٹی کے بعد ان کے دیرے پر جا پہنچتے ہیں فقیر بابا کی گھر میں جہاں بابا اور اس کی کچھ مرید بغیرہ بیٹھیں ہوتے ہیں خوب چار اوپی بابا کے پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے مسئلے بابا جی کو بناتے ہیں وہ بابا سائم کا حساب لگاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ آپ کا بیٹا بڑی مشکل میں ہے اس کی روک جنات کی دنیا میں ہے جبکہ اس کا جسم اس ٹریل کی بنا گاوے ہیں سب سے پہلے سائم کا جسم ٹوڑو پھر میرے پاس آنا لیکن اس طرح بیدار بولی بابا جی آپ ہمارے ساتھ جلیں ہمیں آپ کے ساتھ صورت ہے آپ ہی سائم کو واپس لا سکتے ہیں بابا جی ان کی مشکل کو دیکھتے ہی ان کے ساتھ جانے کو تیار ہو جاتے ہیں اور سبھی بلکن حویلی میں جاتے ہیں اور پھر حویلی میں سائم کی لاش کی تلاش شروع کر دیتے ہیں اسی طرح بیدار نیچے والے تیہانے میں جاتی ہے جہاں پر سائم کی بارڈی وہ دوسرے کافی سارے ڈانچے دیکھنے کو ملتے ہیں کمرہ جالو سے برا ہوتا ہے باقی سادی طرح ڈانچے کڑے تھے بیدار سب کو بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ سائم کی بارڈی ملتی ہے سب لوگ وہاں اس کے پاس آتے ہیں سائم کی بارڈی کو اٹھا کر پاہیٹے جاتے ہیں بابا جی نے کہتے ہیں کہ اسے واپس لانے کا ایک ہی طریقہ ہے وہ کیا بابا جی بیدار نے جلدی سے کہا کسی کو وہاں جانا ہوگا سائم کی روح کا لانا ہوگا بابا جی نے کہا چھیک ہے میں جاؤں گی بیدار نے کہا نہیں میں جاؤں گا عبدالگادی نے کہا تم دونوں نہیں جاؤں گے میں جاؤں گی اس کی ماں نے صد کرتے ہوئے کہا بابا جی نے ان کی باتیں سن کر کہا کوئی بھی نہیں جائے گا صرف بیدار ہی جائے گی اس میں وہ کوشش ہے کہ سائم کو واپس لا سکتی ہے بابا جی مجھے سے لانے میں کیا کچھ کرنا ہوگا اس کے لئے تمہیں بھی مرنا ہوگا اور تمہاری روحی وہاں جائے گی تمہاری بارنی یہاں رہے گی اس کی حفاظت ہم لوگ کریں گے بس تمہیں وہ کرنا ہوگا جو جو میں تمہیں کہوں وہاں پر جا کر ایک گہرہ اور گناہ ترخت نظر آئے گا وہ تمہاری مدد کرے گا جو کہ تمہیں سائم تک پہنچائے گا اور تمہیں اور بتاؤں کہ وہاں ایک بدرو ہے جسے دکھیں مارنا ہوگا اسے ادھر لانا ہوگا یہ تمہارا مشن ہے اسے بہت سمجھالی سے سب کچھ سمجھایا گیا اب وقت آ گیا تھا کہ بیدار کو جانا تھا اپنے بیار کو واپس لانا تھا بابا جی نے کچھ پڑھنے کے بعد اس پر پھوک ماری اس کا جسم بھی بیجان ہوا بابا جی نے دو دو کی پارڈیاں ایک طرف رکھی اور بیدار کی روح جسم سے نکل کر پرستان چاپو جی وہ جیسے ہی وہاں پہنچی اسے وہاں پہنچ کر ایک گناہ درخت دکھائی دیا جو کہ بابا جی بتایا تھا کہ یہ درخت سائم سے ملانے میں مدد کرے گا بیدار اس رت کی طرف چلی گئی اسے وہاں کوئی بھی نظر نہ آ رہا تھا بیدار نے ایک دب ایک بڑا سا کمرہ نظر آیا بیدار نے اپنے قدم اس کمرے کی جانے پڑھائے اس کمرے میں داخل ہوئی وہ کمرہ بڑا سا خوبصورت تھا جہاں سائم بیٹھا تھا اور شیطر بھی پیٹھی ہوئی تھی سائم نے اس کی طرح دیکھتا اور بابتا ہوا بیدار کی جانے پڑھا لیکن شیطر نے اس کا ہاتھ بکر لیا اور بیدار کی جانے پڑھی اور کہنے لگی سائم صرف میرا ہے اور اگر تم اچھا جاتی ہو تو تم یہاں سے چلی جاؤ لیکن اس نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور سائم کی طرف پڑھی اسی وقت شیطر جوڑی نے بیدار کی گندن کو پکڑا اور اسی وقت تھی بیدار نے کچھ پڑھنا شروع کیا جس سے شیطر جوڑی کے ہاتھ خود بہت بیدار سے دور ہو گئے وہ کہہ رہی تھی کہ اسے پڑھنا بند کرو لیکن بیدار نے مسلسل بڑھائی جاری رکھی اسی وقت شیطر کی آواز رانی ہونے لگی اس کا چہرہ پڑھا ہی خوفناک ہوا لمبے سے دانت اس کے گندے سے بلکل اس کے موں سے باہر آ رہے تھے وہ جلتی چلاتی مر گئی اسی وقت سائم نے بیدار کو گلے سے لگایا رونے لگا کہ مجھے معاف کرو پلیس مجھے معاف کر دو بیدار نے کہا ابھی ہمارے پس وقت نہیں ہمیں شیطر جوڑی کو یہاں سے لے جانا ہے وہ دونوں شیطر جوڑی کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے اور اپنے اپنی باڈی میں داخل ہوئے شیطر میں وہی پڑھی ہوتی ہے بابا جی اور باقی گھر والے بڑے خوش ہوتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کچھ دن کے بعد سائم اور بیدار کو خوش جاتا ہے اور شیطر کو دفنا دیا جاتا ہے بابا جی اپنے گھر کی طرف آتے ہیں جبکہ وہ اپنے گھر سے لے جاتے ہیں دو ماہ کے بعد سائم اور بیدار کی شادی ہو جاتی ہے سائم بیدار سے وعدہ کرتا ہے کہ میں ہر سکھ میں تمہارا ساتھ ہوں گا اور ایک پوری چیزوں سے ہمیشہ دور ہوگا کچھ دن کے بعد سائم اپنے گھر کی بلتا ہے اسے وہاں سے حویلی میں شیطر جریل کا وہی آگز دکھائی دیتا ہے لیکن وہ اس کی آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے